بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و عفید سے ہوں گے جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر بائیس جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں باب اول خبر اور انشاء کے بارے میں ہے بحث اول خبر سے متعلق ہے خبر کی حقیقت کیا ہے خبر کے معانی اولی مقاصد اولی یا اغراض اولی کون کون سے ہیں اور اسی طرح وہ کون کون سے معانی ثانویہ ہیں یا اغراض سانویہ ہیں کہ جن کیلئے خبر وضا تو نہیں ہوا لیکن ان کیلئے بھی اس سٹرکچر کو استعمال کیا جاتا ہے ان میں سے چھے ہم پڑ چکے تھے اور باقی جو چھے رہتے ہیں وہ آج پڑھیں گے خبر کے بقیہ معانی ثانویہ خبر کے معانی ثانویہ میں سے جو ساتوہ معانی ہے وہ ہے خوشی کا اظہار کرنا خوشی کے اظہار کیلئے خبر کو وضا نہیں کیا گیا ہے لیکن بعد میں اس غرض بلاغی کیلئے بھی خبر یعنی جملے خبریہ کو اہلی لغت نے استعمال کیا ہے اسی طرح توبیخ کیلئے کبھی کبھار خبر کے ذریعے سے کسی کی توبیخ کسی کی تردنش بھی کی جاتی ہے حالانکہ بزاعت خود خبر کو توبیخ کیلئے وضا نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ غرض بھی حاصل کی جاتی ہے کسی کو متوجہ کرنا تذکر دینا کسی کو متوجہ کرنے کے لیے کسی کو تذکر کے لیے خبر کو وضا نہیں کیا گیا لیکن جو اغراض سانوی ہیں جو معانی سانوی ہیں کہ جن کے لیے خبر کو وضا نہیں کیا گیا تھا لیکن بعد میں اہلی لغت نے ان اغراض کے حصول کیلئے بھی خبر کے اس ترکیب کو استعمال کیا ان میں سے ایک متوجہ کرنا یعنی کسی کو متوجہ کرنا بھی ہیں ڈرانی کیلئے آپ نے کسی کو ڈرانا ہو دمکانا ہو تو خبر کا جو بنیادی مقصد ہے کہ جس کے لیے وضا کیا گیا ہے وہ فائدت الخبر یا لازم الفائدہ ہے وہ کسی کو ڈرانا دمکانا نہیں ہے لیکن بعد میں کسی کو ڈرانے کیلئے بھی اس سٹرکچر کو استعمال کیا گیا اس طرح فخر و مباحات کیلئے اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز ظاہر کرنے کیلئے بھی کبھی کبھی جملے خبریہ کو لے جاتا ہے اور جو باروان مانا ہے معنی اصانبی میں سے وہ ہے مدہ کسی کی تعریف کرنا اب کسی کی تعریف کیلئے خبر وضا نہیں کیا گیا ہے بنیادی طور پر لیکن یہ غرض بلاغی بھی کبھی کبھی خبر سے لی جاتی ہے عبارت کی طرف آتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس میں آسان ہے خبر کے معنی اصانبی میں سے جو ساتوہ معنی ہے وہ ہے اظہار الفرح والشماتہ خوشی کا اظہار کرنا جملے خبریہ کے ذریعے سے خوشی کا اظہار کرنا اب خوشی کی دو قسمیں ہیں ایک ہے فرح اور ایک ہے شماتت فرح کا مطلب ہے کہ انسان کا کسی واقعے کی وجہ سے کسی چیز کی وجہ سے خوش ہو جانا یہ ہے فرح مثلا خداونتہ بارک و تعالیٰ کسی کو اولاد دے خداونتہ بارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کی اوپر کوئی نعمت نازل ہو جائے تو اس کی وجہ سے انسان خوش ہو جائے یہ ہے فرح اب یہ بھی خوشی ہے اور ایک ہے شماتت شماتت کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی تکلیف پر خوش ہونا انسان کو کوئی نعمت نہیں ملا جس کی وجہ سے وہ خوش ہو گیا ہے نہیں لیکن جو انسان کا دشمن ہے جو انسان کا مخالف ہے اس کو تکلیف پہنچی ہے اور لازم سے بات ہے کہ جب انسان کے دشمن کو تکلیف پہنچتی ہے کسی بھی بندے کے دشمن کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بندہ خوشی کا اصحار کرتا ہے خوش ہو جاتا ہے اب اس کو بھی خوشی کہتے ہیں اور اس کو شماتت سے تعبیر کیا گیا ہے مثلاً سورة الاسرہ آیت نمبر اکاسی میں خدا ون تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوكَ مکمل آیت یہ ہے اور کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل کو تو مٹنا ہی تا اب اس ایک ہی آیت میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ ان دونوں میں یعنی اس ایک ہی آیت میں یہ دونوں ہیں فرح بھی ہے شماتت بھی ہے اور اس آیت میں خدا ون تبارک و تعالیٰ خبر نہیں دے رہے حق کے آنے اور باطل کے مٹ جانے کا خبر نہیں دے رہا بلکہ مومنین کو خوشی کی نوید سنا رہی ہیں اب اس میں فرح کیسے ہے فرح اس طرح ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ اور کہہ دیجئے حق آ گیا حق کے آنے پر مومنین خوش ہوتے ہیں حق کے غلبے پر مومنین خوش ہو جاتے ہیں وَزَحَقَ الْبَاطِلُ اور باطل مٹ گیا اب باطل جو ہے وہ حق کے مقابلے میں ہے یا آپ یہ کہیں کہ مومنین باطل سے نفرت کرتے ہیں اہلِ باطل کا شکست کانا اہلِ باطل کا مٹ جانا باطل کا ختم ہو جانا اس پر مومنین خوش ہو جاتے ہیں باطل کی تکلیف پر مومنین خوش ہو جاتے ہیں اور حق کے آنے پر بھی مومنین خوش ہو جاتے ہیں لیکن حق کا آنا فرح ہے اور باطل کو شکست ہونا باطل کا مٹ جانا یہ شماعتت ہے یعنی اس پر جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں مومنین یہ شماعتت کی زمرے میں آتا ہے التوبیخ کبھی کبھار خبر سرزنش کے معنی میں آتا ہے توبیخ کرنا کسی کی سرزنش کرنا خبر کے ذریعے سے کبھی کبھار انسان یعنی متقلم کسی کا سرزنش کر رہا ہوتا ہے ککولکا للعافر جیسا کہ آپ کسی بدبخت اور بدنصیب سے مطاقہ کو کہتے ہیں کہ سورج تلو کر چکا ہے مسئلن ایک بندہ ہے وہ سویا ہوا ہے دن دس بجے تک سویا ہے رات کو دو بجے تین بجے چار بجے سوتا ہے پوری رات جاگتا رہتا ہے یا آدھی رات تک جاگتا ہے اور پھر وہ دن کو دس بجے اڑتا ہے بارہ بجے اڑتا ہے آپ اسے کہتے ہیں بھئی اٹو سورج تلو کر گیا ہے کیا مطلب کہ آپ اس کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ سورج تلو کر گیا ہے نہیں آپ اس کی سرزنش کر رہے ہیں کہ دس بجے ہیں بارہ بجے ہیں لیکن ابھی تک آپ اٹھیں نہیں ہیں یا کوئی ایسا بندہ ہے جو کوئی دلیل نہیں مان رہا بات بالکل واضح ہے لیکن وہ ایک ہردرم انسان ہے وہ دلیل نہیں مان رہا تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے یا آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی سورج تلو کر چکا ہے کیا مطلب سورج تلو کر چکا ہے لیکن یعنی یہ ایسا ہے کہ جب سورج تلو کرے اور سب کی لئے یہ بات بالکل واضح ہو کہ سورج تلو کر چکا ہے لیکن پھر بھی ایک بندہ ایسا ہو کہ جو سورج کی تلو کا انکار کرے جب سورج تلو کر جائے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بھئی سورج تلو کر چکا ہے لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ انکار کرے تو وہ واقعا بدنصیب ہے بدبخت ہے تو اس جملے کے ذریعے سے کسی کی سرزنش مقصود ہوتی ہے اسی طرح کبھی کبھار خبر کے ذریعے سے یاد دہانی یعنی کسی کو متوجہ کرانا ہوتا ہے جملے خبریا کبھی کبھار جس غرص کیجئے استعمال ہوتا ہے وہ ہے کسی کو متوجہ کرنا یاد دہانی کرانا اب یاد دہانی کی کئی سارے طریقے ہوتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ ہے کہ آپ دو چیزوں کے درمیان تفاوت کرتے ہیں جدائی ڈالتے ہیں آپ مثلا جو مختلف مراتب ہیں ان کو الگ الگ بیان کرتے ہیں تو کیوں وہ آپ بیان کرتے ہیں اس لئے آپ بیان کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے اور وہ متوجہ ہو جائے معلوم تو ہے اس کو لیکن وہ متوجہ ہو جائے کہ بھئی ایسا نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہے ہیں یا آپ خواب غفلت میں ہیں آپ اس طرف متوجہ ہوں مثلا نحو قولی تعالیٰ خدا ون تبارک تعالیٰ کا فرمانہ ہے وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَا وَالْبَصِيرِ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَنْ وَلَنْ نُورِ الفاتح عیت نمبر انیس سوار بیس وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَا وَالْبَصِيرِ اعْمَا نابینا اور بینا برابر نہیں ہے دیکھنے والا اور وہ انسان جو نابینا ہے وہ برابر نہیں ہے نو ظلمات اور نور نو تاریخی اور نور برابر ہے کیا مطلب کیا خداون تبار خطال ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہے نور اور تاریخی برابر نہیں ہے نہیں یہ ایسا نہیں ہے بلکہ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں بسارت بسیرت یعنی بینا اور نابینا کی درمیان جدائی ڈال کر اور نور اور ظلمت کی درمیان جدائی ڈال کر اس انداز سے اس طریقے سے ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم ظلمات کی طرف نہ جائیں ہم نابینا نابنیں بلکہ خداون تبار خطالہ کی طرف سے جو واضح دلائل روز روشن کی طرح واضح دلائل آئی ہوئے ہیں ان کو مانیں التحضیر کبھی کبھر جملے خبریا کسی کو ڈرانے دمکھانی کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے لائے جاتا ہے نہ وہ قول محمد ابن علی الباقر علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمانہ ہے ایاکا والتوانی ایما لا عذر لکھ بھی فرماتے ہیں کہ ایسے مقام پر سستی سے بچو کے جہاں پر آپ کے پاس کوئی عذر بھی نہ ہو یعنی سستی تو مضموم چیز ہے یہ تو بہلکل واضح ہے لیکن پھر وہاں پر سستی سے تو لازمان بچو وہاں پر تو سستی کرنا ہی نہیں چاہیے جہاں پر انسان کے پاس پھر کوئی عذر بھی نہ ہو تو سستی سے مولا ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ سستی اخیار نہ کرو الفخر کبھی کبھار فخر کیلئے بھی خبر کو لائے جاتا ہے جملے خبریا کی ذریعے سے فخر کیا جاتا ہے فخر یعنی دوسروں پر اپنے کو ترجیح دینا فوقیت دینا بڑا پن یا بڑائی جتانا یہ فخر کہلاتا ہے اب کبھی کبھار جملے خبریا جو ہے وہ فخر کیلئے بھی آتا ہے بڑائی جتانے یا دوسروں پر اپنے بڑائی کے اظہار کیلئے بھی جملے خبریا کو لائے جاتا ہے جیسے کہ حضرت امام زین عابدین علیہ السلام کا یہ فرمان ہے نہو قول الامام زین العابدین علیہ السلام ان ابنو مکت ومنا ان ابنو زمزم والصفا ان ابنو من بکا علیہ الجن فی الظلماء وناحت علیہ الطیر فی الحوا میں مکہ و منہ کا بیٹا ہوں میں زمزم والصفا کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے اوپر تاریکیوں میں جن روئے اور ہوا یعنی فضاق میں موجود فرندی بھی جس کے اوپر یعنی جو ظلم ہوا تھا اس کو دیکھ کر روئے بل اموم ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ فخر ایک بوری چیز ہے ایک بوری صفت ہے انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے بلکل ایسے ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے انسان کو اپنے آپ کو بڑا ظاہر نہیں کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا ہر جگہ فخر بری چیز ہے نہیں ایسی نہیں ہے ایسا نہیں ہے مثلا جھوٹ بولنا تو جھوٹ بولنا تو اچھی چیز نہیں ہے نا ایک بری عادت ہے لیکن اگر مثلا آپ کے ایک جھوٹ کی وجہ سے ایک مسلمان بچ سکتا ہے تو کیا وہاں پر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ایک بندہ ہے اس کی قتل میں لوگ لگی ہوئی ہے کہ اس کو بھی گناہ قتل کریں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ بندہ کہاں پر ہے تو یہاں پر شریعت کا کیا حکم ہے یہاں پر شریعت کا حکم کیا یہی ہے کہ یہاں پر بھی آپ نے سچ بولنا ہے یا یہ ہے کہ نہیں یہاں پر آپ جھوٹ بولیں تاکہ وہ مسلمان بچ جائے یہاں پر یہی حکم ہے کہ آپ جھوٹ بولیں بے شک آپ یہ چھوٹا سا گناہ یعنی جو جھوٹ کا گناہ ہے وہ قتل کی نظبت چھوٹا گناہ ہے معمولی گناہ ہے آپ یہ تو کریں لیکن وہ جو بڑا گناہ ہو رہا ہے اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کا بھی راستہ روکیں تو فخر بے ماہوہ فخر یہ اچھی چیز نہیں ہے خامہ دوسروں پر اپنے 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 اپنی بڑائی ظاہر کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس میں کہیں پر اگر آپ نے اگر مقام ایسا ہو کہ آپ مجبور ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھا سکیں کہ بھئی میں آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوں میں آپ لوگوں سے ممتاز ہوں آپ مجھے اپنی طرح نہ سمجھے مثلا تو وہاں پر پھر فخر کرنا کوئی برے چیز نہیں ہے مثلا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جو یزید کے دربار میں خطبہ دیا مسجد دمشق جامعہ مسجد میں جو خطبہ دیا اور یہ جو جملات ہیں ان ابنو مکت وامنا ان ابنو زمزم وصفہ یہ اسی فصیح و بلیق جملے کے اسی فصیح و بلیق خطبے کی جملات ہیں اس خطبے میں مولا نے واضح طور پر بیان کیا ہے اہل شام کے سامنے یزید کے سامنے کہ میں آپ لوگوں کی طرح نہیں ہوں مجھ میں اور آپ لوگوں میں اسمان و زمین کا فرق ہے اور ایسا مولا نے کیوں کیا اس لیے نہیں کہ ان کے اوپر فخر کیا اور اپنی بڑائی جو ہے وہ ظاہر کی نہیں بلکہ اس لیے کہ آپ لوگ ہمارے مقام کو نہیں جان رہے اپنا مقام واضح کیا ان کے سامنے کہ ہمارا جو مقام ہیں ہم اہل البیت کے جو مقام ہیں وہ آپ امت بھول چکی ہے آپ لوگ اس مقام کی طرف متوجہ نہیں ہیں یہ خطبہ بہت ہی فصیح و بلیغ ہے اور اہم اہل بیت علیہ وسلم کے جو خطبات ہیں وہ پڑھنے چاہیے انتہار درجی کی فصاحت و بلاغت ہے ان خطبات میں اور بالخصوص اس خطبے میں جو مولا نے دی ہے اس کے علاوہ نہ فقط یہ کہ اہل البیت علیہ وسلم یعنی جو اہم اہل بیت علیہ وسلم ہیں ان کی خطبات فصیح و بلیغ ہیں بلکہ حضرت فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ نے جو خطبی دیئے ہیں مثلا مسجد نبوی میں جو خطبہ دیا ہے جناب فاطمہ نے یا انسار کے خواتین کو جو خطبہ دیا ہے جناب فاطمہ نے اسی طرح حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی جو خطبات ہیں کوفہ کے بازار میں یا یہ دمشق کی جامع مسجد میں یا اسی طرح ابن زیاد کے دربار میں تو وہ حیران کن ہیں وہ ایسے خطبات تھے کہ جن کی نظیر ہمیں نہیں ملتی اب کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ یہ تو منگڑت ہیں مثلا گڑی گئی چیزیں ہیں لیکن ان خطبات کی طرف یہ نسبت بھی نہیں دی جا سکتی کہ یہ گڑی گئی ہیں کیوں کیوں کہ ایسے فسیح و بلیغ خطبات نہ تو اہل سنت خطبہ کے ہمیں نظر آتے ہیں نہ شیع خطبہ کے ہمیں نظر آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تاریخ میں شیعہ پائے لیول کی یعنی فقہاء علماء ادباء گزرے ہیں لیکن جب ان کے کلام کو دیکھتے ہیں اور ایم اہلویت علیہ السلام کے کلام کو دیکھتے ہیں اور بالخصوص اہلویت علیہ السلام کے خطبات کو جب دیکھتے ہیں تو موازنہ ہی نہیں ہے اسمان و زمین کا فرق ہے ان کے کلام سے ہی واضح ہے کہ یہ کس کا کلام ہے اور بالخصوص یہ جو خطبہ ہے امام جن عبداللہ السلام کا جو خطبہ ہے یہ ایسا خطبہ ہے کہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے اور بار بار پڑھنا چاہیے المدہ کبھی 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 خبر مدہ کے معنی میں بھی آتا ہے جملے خبریہ کے ذریعے سے کسی کی مدہ کی جاتی ہے کا کولی ہی جس طرح کے شاعر کا شعر ہے فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُوْ اِذَا تَلَعَتْ لَمْ يَبْدُو مِنْ هُنَّ كَوْكَبُوْ کسی بادشاہ کے تاریخ میں کہا ہے کہ آپ سورج ہیں باقی بادشاہ ستارے ہیں جب سورج تلو کرتا ہے تو باقی ستارے پھر نظر نہیں آتے تو فَإِنَّكَ شَمْسٌ یہ جملے خبریہ ہے وَالْمُلُوكُوْ كَوَاكِبُوْ اَبْ یہ بھی جملے خبریہ ہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس جملے خبریہ کے ذریعے ہم پر مدح کی گئی ہے فرماتے ہیں کہ یہ جو اغراض بارہ ہم نے ذکر کیے منحصر نہیں ہے کہ خبر کے فقط یہی معانی ثانوی ہیں اور اہلاللغت نے فقط انہی معانی ثانوی کیلئے یا انہی اغراض کیلئے خبر کو استعمال کیا ہے نہیں نہیں اور بھی بہت سارے اغراض ہیں اور آپ لے سکتے ہیں لیکن ہم نے تو بطور مثال یعنی صاحب کتاب نے تو بطور مثال یہ بارہ ذکر کی ہیں اب ہم باقی جو اغراض ہیں جو صاحب کتاب نے ہم پر ذکر بھی نہیں کی وہ ہم کیسے لیں گے اس کا پتہ ہمیں کیسے شلے گا تو زوک سلیم کے ذریعے سے سیاہ کے کلام کے ذریعے سے اور باقی جو کرائین ہوتے ہیں کرائین حالیہ کرائین مقامیہ ان کو مدن نظر رکھ کر موقع و محل کے مطابق ہم خبر کو اور بھی بہت سارے معانی میں استعمال کر سکتے ہیں اپنے کلام کو خبر کے ذریعے سے پر اثر اور فصیح و بلیغ بنا سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ